جائے ما تا دی جائے ما کمکھا اوم ریم دن درگائی نمہ اوم ریم دن درگائی نمہ اوم ریم نمہ اوم درگائی نمہ نو راتری میں اکھنڈ جوت کیوں جلائی جاتی ہے یہ ہے پرشن بہت سے منوشیوں کے دوارہ پوچھا جاتا ہے کہ اکھنڈ جوت کیوں جلاتے ہیں کچھ لوگوں تو معلوم ہیں کہ پرمپراغت روپ سے ہماری آئیتیوہان منائے جاتا ہے تو ایک پرمپراغ چلی آ رہی ہے اس لیے ہم چلاتے ہیں بڑے بزرگ بتا کے گئے ہیں ماں بتا کے گئی ہیں دادی ماں بتا کے گئی ہیں کہ اس طریقے سے نو راتری مناتے ہیں اسی طریقے سے آج بھی وہ نو راتری پرمپراغت گھروں میں مناتے آ رہے ہیں پنتو انہیں کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی دادی ماں سے یا اپنی ماتا پتا سے کہ اکھنڈ جوت کیوں جلاتے ہیں نو راتری کا تیوہار ہے اس میں منشو کو مہا بھگوتی کی آرادنا کی جاتی ہے چاہے وہ مہا کالی ہو مہا لکشمی ہو مہا سرستی ہو چاہے وہ درگا جی ہو چاہے وہ کنگ کالی کالی ہو چاہے بھدر کالی ہو چاہے مسان کالی ہو ان کی آرادنا کی جاتی ہے تو آرادنا کرنے کے پہلے ہمیشہ جوت چلائی جاتی دیپک چلائی جاتا ہے یعنی ساکشی دیوتا پتیکش دیوتا ہوتے ہیں دیپک اگنی کو پتیکش دیوتا مانا گیا کیونکہ وہ اگنی ہم سامنے دیکھتے ہیں اور اس اگنی کا کوئی آکار نہیں ہوتا کوئی روپ نہیں ہوتا ہے وہ نیرہکار ہوتی ہے کیونکہ اگنی کبھی بھی ایک جیسی نہیں جلتی ہے کبھی اوپر ہو رہی کبھی نیچے ہو رہی کبھی لہر آ رہی ہے کبھی لیفت تو کبھی رائٹ اشور بھی اسی پرکار سے نیرہکار ہے ہم اس اشور کو پرتیکش روپ سے اگنی کے مادھیم سے ہم سامنے رکھتے ہیں اور پھر پوجہ پاٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری پوچہ اس اشور تک پرم پتہ پرماتما یا جگہ جننی تک پہنچ سکے نو راتری شبد یہاں پہ آتا ہے تو سبھی دھرم پیمی بندھوں سے ہمارا نیویدن ہے کہ نو راتری شبد ہے نو دن شبد نہیں ہے یعنی نو رات کو ہی آپ کو ماں بھگواتی کو پرسند کرنا ہے تو نو راتری کا مطلب ہو گیا سوری اصدھونے کے بعد میں جب رات لگ جاتی ہے اس کے بعد سے دیوی جی کا پوجن، ارچن، حون انشتھان کرنا چاہیے نو راتری رات کو جب کرنا چاہیے تب کرنا چاہیے حون کرنا چاہیے انشتھان کرنا چاہیے اس لئے نو راتر شبد یوس کیا گیا ہے نو دن شبد یوس نہیں کیا گیا تو آپ سبھی ادیما بھگواتی، ادیشکتی بھوانی کی کرپا پرابت کرنا چاہتے ہو تو رات کو ہی آپ کو جب اور تب کرنا ہے ہو سکتا ہے ابھی تک آپ دن میں کرتے آئے ہو مہا بھگواتی کا جو پاٹ ہوتا ہے جس کو درگا سبت شتی کہا جاتا ہے جس میں سات سو شلوک ہیں آپ دن میں پاٹ کرتے ہیں اور دن میں ہی پاٹ کراتے ہیں آپ یہ ہپاٹ رات کو کروانا پرارم بکریں یا خود کا رات کو کریں تاکہ آپ کو پورن فل کی پرابتی ہو سکے تو نو رات ریانے نو رات تک چلنے والی دیوی درگا جی کی نو سورپوں کی آرادھنا کی جاتی ہے اور کوئی ہندو سناتن دھرم میں گھٹ اسٹھاپنا کی جاتی ہے گھٹ یعنی کلش تو کلش کی اسٹھاپنا ہوتی ہے اور اسی سمیں ایک اکھنڈ جوت بھی جلائی جاتی ہے اکھنڈ جوت جلانے کا بھی ویدھان ہے اکھنڈ جوت جلا کر ماں درگا کی سادھنا کرتے ہیں مہاکالی کی سادھنا کرتے ہیں مہا لکشمی کی سادھنا کرتے ہیں اکھنڈ جوتی کا مطلب ہوتا ہے کھنڈ جو اگنی ہم پریزلت کرتے ہیں وہ کھنڈت نہ ہو ملا نو دن تک وہ جوت جلتی رہے اسے اکھنڈ جوت کہتے ہیں ایک بار پریزلت کر دی تو نو دن تک لگاتا رات دن جلتی رہتی ہے اسے اکھنڈ جوت کہتے ہیں اکھنڈ جوت کو جلانے کے لیے منترو چہرن کا پریوک کیا جاتا ہے پریزلت کرتے سمیں اب یہ منتر آپ کو نہیں آتا ہے اس لئے جب بھی یہ کوئی ویشیش پوجن ارچن کرائے جائے تو کسی ایکسپرٹ ویقتی کو بلالینا چاہیے تو ماں بھگوٹی کی پوجہ کرنے کے لیے نو راتری میں اچھے گیانوان امر دراج ادھک امر والے بزرک انبھاوی ویقتی کو بلالینا چاہیے تاکہ وہ ویدھی ویدھان سے اپنی جندگی کے انبھاو کے ویدھی ویدھان سے آپ کی یہاں پہ پوجہ کر سکیں تو اکھنڈ دیب جلاتنے کے لیے بھی منتر بولا جاتا ہے اور گھٹ اسطہپنا کے لیے بھی منتر بولا جاتا ہے اب آپ کا انگر صاحب میں تو اناڑی ویقتی مجھے منتر نہیں آتا ہے تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی کار خرید لی اس کار سے آپ کو کسی گنتو بھی اسطحان تک جانا ہے تو آپ کو کار چلاتے نہیں آتی تو آپ گنتو بھی اسطحان تک نہیں پہنچ سکتے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کسی کو پر بھی چڑھا دو گے اسی پرکار سے جب نو راتری کا سمیں آ گیا ہے تو آپ کو نو راتری میں آپ کو دیوی ماں کی کرپا پرابت کرنا ہے تو نو راتری آپ کو مناتے نہیں آتی ہو تو آپ کو اس کو منانے کے لیے کسی ایک پندیت کا ورن کرنا چاہیے تاکہ وہ آ کر کے آپ کا پوجن ارچن کرا سکے اور ویدی ویدان سے آپ کی اپلیکیشن آپ کی پراردھنا کو ماں بھگوٹی تک پہنچا سکے کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ کی پوجا ویدی ویدان سے ماں بھگوٹی تک پہنچتی ہو اور آپ کو لاب ملے گا ہم اپلیکیشن بھی کہیں پر بھی لگاتے ہیں تو اپلیکیشن لکھنے کے لیے کسی ایکسپرٹ یا وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ دھانے میں اپلیکیشن دینا ہے کوٹ میں اپلیکیشن دینا ہے کلیکٹر کے اپلیکیشن دینا ہے تو کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپلیکیشن لکھنے کے لیے ان کی بھاشا ہوتی ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے اس کو وہ وکیل لوگ جانتے ہیں اس لیے ہم ان سے کام کرواتے ہیں ان کی دکشنہ دیتے ہیں اسی پرکار سے جب بھی ہم کوئی پوجا پاٹ کر رہے ہیں انہیں پوجا پاٹ ویدھی ویدھان سے ہوئی تو وہ پوجا لگتی ہے بینا ویدھی ویدھان کے پوجا لگتی ہے پر سمجھ لگتا ہے پھر آپ کو ہوگے کہ صاحب ہم نے تو پوجا پاٹ کیا تھا ماں بھگوٹی کا پاٹ بھی کیا تھا اپواز بھی رکھا تھا پر تو پورن فل کی پرابتی نہیں ہوئی ہمیں لاب کیوں نہیں ملتا کوئی دوسرا تو نہیں لے جا رہا کوئی چوری تو نہیں کر رہا ہمارے گرو چوری تو نہیں کر رہے ہمارے گھر کے اندر رہنے والا کوئی پریت آتما تو نہیں ہے جو اس پوجا کو لے رہا ہو بھگوٹی تک پوجا نہیں پہنچ رہی ہو ایسے بہت سے پرشن اتھپن نہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اکھنڈ جوت اور کھٹ اسٹھاپنا کے لیے ویشیش مہورت میں آپ کو یہ اسٹھاپنا کرنا چاہیے اور جوت بھی جلانا چاہیے اور ویدی ویدھان سے کسی پنڈیت کے مادھیم سے آپ کو یہ کام کرنا ہے تاکہ وہ منتروں کا اچھارن کر سکے اور ویدی ویدھان سے آپ کو کر سکے دیوی پرپرنتاتی حرے پرسید پرسید ماترگ جو خیلسیا پرسید ویشویشوری پاہی ویشون تمیشوری دیوی چرہ چرش اب اکھنڈ جوت کا منتر ہے اس منتر کو بول کرکے اکھن جوت جلائی جا سکتی ہے اور ایک منتر اور ہوتا ہے شام کے وقت میں جب جو جلاتے ہیں تب اس میں دیوی پرپنت آتی ہے لے پرسید پرسید ماتر کے جو کھلے سے پرسید ویشویشوری پاہی ویشون تمیشوری دیوی چرہ چرش شبم کرو تی کلیانم آروجیم سن سمبدا شترو بدھی وناشا دیپ جوتی نمستو تے تو یہ دیپ جوتی نمستو تے اس میں شترو ناش کے لیے بھی ہم دیپک کی جلا سکتے ہیں تو اس سمیے منتر بولا جاتا ہے گھٹ اس تاپنا جب کرتے ہیں تو اس میں سب ہی دیوی دیوتا کا آوہان کیا جاتا ہے ورن دیوتا کا آوہان کیا جاتا ہے تو اوم گنگے چا یمونے چیو گوداوری سرسواتی نرمدے سندو کعویری جلے سردم کرو ہو اس کلش میں سب ہی ندیوں کے جل کا آوہان کیا جاتا ہے سب ہی ندیوں کا آوہان کیا جاتا ہے ست ندی بھیو نمو نمہ اس کے بعد میں سب ہی دیوی دیوتاوں کو چامل کے مدھیم سے کلش کے اوپر بیٹھایا جاتا ہے تو اس میں اوم سری من مہا گنا دھی پتے نمہ ام امہ مہشورہ بھیو نمہ ام چچی پرندرہ بھیو نمہ ام آنی ہرنگربہ بھیو نمہ ام لکشمی نارانہ بھیو نمہ ام کل دیوتا بھیو نمہ ام اشت دیوتا بھیو نمہ ام گرام دیوتا بھیو نمہ ام اسثان دیوتا بھیو نمہ ام اسثافی دیوتا بھیو نمہ ام سروے بھیو دیوے بھیو نمہ ام سروے بھیو تیرتے بھیو نمہ ام سروے بھیو برامنے بھیو نمہ ام سروے بھیو ریشی بھیو نمہ ام سرو موسیقی تو اس پرکار سے ان سب کا آوہان کلش پہ کیا جاتا ہے تو یہ پرانبھک پوجہ ہوتی ہے ویشیش مہورت میں کرنا ہوتی ہے اور نو راتری میں اکھنڈ جوت کا سف سے زیادہ مہت ہے اکھنڈ جوت کو کبھی بھی سونا چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے یعنی گھر کے اندر تعلہ نہیں لگنا چاہیے اس بات کا دھیان لکھے نو راتری میں تعلہ نہیں لگنا چاہیے اپنے گھروں میں کیونکہ ماں بھگوٹی کبھی بھی آ جاتی ہے آتی جاتی رہتی ہے اب اکھنڈ جوت جلا رہے ہیں تو اس میں کوئی نیم نہیں ہوتا ہے کہ کون سے دیپک کا پریوک کرنا ہے آپ لوہے کے دیپک کا پریوک کر سکتے ہو تامبے کا پریوک کر سکتے ہو مٹی کا دیپک کا پریوک کر سکتے ہو چاندی کا دیپک کا پریوک کر سکتے ہو اس میں کوئی پرشن ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا کس دھاتو کا ہمیں دیپک لگانا چاہیے اور لو جو ہے کس طرف کی ہونی چاہیے یہ بھی کوئی نیم نہیں ہے آپ کیسے شویدھا نسار آپ چاہے تو پھول بطی والی جوت لگا سکتے ہیں اور آپ چاہے تو لمبی بطی والی جوت بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو کلاویک کی بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو روح کی بطی کی بنای جا سکتی ہے یا کچھے سوتے کی بنای جا سکتی ہے تو بس جیپک جلانے سے آردھک پرابتی عوشہ ہوتی ہے سکھ سمردی شانتی پرابتی ہوتی ہے اور بطی اچھی بڑی ہونی چاہیے تیج جلنے والی ہونی چاہیے تک یہ انبھا ہو کہ ہاں دیپک جل رہا اس کی گرمی محسوس ہونی چاہیے اس کمرے میں اکھنڈ دیپک جلتا ہے تو اس سے آپ کا پچھلے جنم کا بھاگے میں دی روڑے اٹکانے والے کوئی ایسے کرم ہے تو ان کرموں کا شمن ہوتا ہے اس لئے اکھنڈ جو جلائی جاتی ہے اکھنڈ دیپک جلانا ہی جلانا چاہیے چاہے وہ تیل کا تیل کا جلالے چاہے کھی کا جلالے چاہے وہ کوئی بھی کھانے والے تیل کا سرزو کا تیل کا جلائے جا سکتا ہے یا پھر سویا بین کے تیل کا لگائے جا سکتا ہے ممپھلی کے تیل کا لگائے جا سکتا ہے تیل کے تیل کا لگائے جا سکتا ہے دیپک لگانے سے بھاگ یہ ادھے ہوتا ہے اس لئے اکھنڈ دیپک لگانا چاہیے دیپک جو ہے منوشی کے جیون میں دھن دھاننے کی ورشہ بھی کرتا ہے اور ویو سائے میں ترقی بھی ہوتی ہے بہت سے گھروں میں اکھنڈ جو گھروں میں لگاتار جلائی جاتی ہے ایک ایک سال دو دو سال در دس سال تک اکھنڈ جو جلتی ہی رہتی ہے تو اکھنڈ جو جلانے سے واسطو دوش کا بھی شمن ہو جاتا ہے نکار اتما کرجہ کا بھی شمن ہو جاتا ہے گھر کے اندر کلیش دوش دکھ اشانتی ان کا پرویش نہیں ہوتا ہے اکھنڈ جو جلانے سے پہلے اکھنڈ جو پورے ورش بھر جلانا چاہیے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اکھنڈ جو کی کیول نو راتری میں اکھنڈ جو جلانے کا دیپک میں بار بار بطی نہیں بدلنی چاہیے بطی بڑی بنا کر کے لگا دیں جو نو دن تک لگاتار چلتی رہے دیپک سے دیپک بھی نہیں جلانا چاہیے اب اس بات کا دھیان رکھے انیتہ روگ اوشیہ آتے ہیں سنکلپ لے کر کے ہی دیپک پر جلیت کرنا چاہیے اور اکھنڈ جوٹی میں گھی ڈالیں یا پھر اس میں کچھ بھی کریں تو کیول جس وقتی نے سنکلپ لیا اسی وقتی کو کرنا چاہیے دوسرے وقتی کو ایک کام نہیں کرنا چاہیے اس بات کا بھی ہے اب چھوٹی چھوٹی گلتیاں آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نو راتری میں جو فل ملنا چاہیے اور فل پرابتہ نہیں ہوتا ہے اکھنڈ جو جو بھی وقتی جلاتا ہو یا جوارے جو بھی وقتی لگاتا ہو کیول اسی وقتی کو ہی جواروں کو سیچنے کا ادھیکار ہے جواروں کا پوجن کرنے کا ادھیکار ہے اسی بکار اکھنڈ جو جو وقتی جلاتا ہے اسی کو ہی اکھنڈ جو کو چھوٹا بڑا آگے پیچھے گھی ڈالنا بطے بڑھانا ایک کام کرتے رہنا چاہیے دوسروں سے نہیں کرانا چاہیے دیپک کو بار بار ڈسٹربینس بھی نہیں کرنا چاہیے اور دیپک جب لگا دیتے ہیں اکھنڈ جو تو اس کی رکشہ کرنا چاہیے اکھنڈ نے دیپک نو راتری میں جلانے سے سکھ سمردی شانتی اور شریل نیروگی رہتا ہے ایسا کہا جاتا ہے شاستروں میں اکھنڈ جو جلانے سے ماں کی کرپا تو پراب تو ہوتی ہی ہوتی ہے ساتھی ساتھ میں پچھلے جنم کے پاپ کرموں کا بھی ناش ہوتا ہے آپ کی نکاراتمک سوچ بھی دھناتمک سوچ میں پریورتن ہوتی ہے گھر میں شانتی رہتی ہے آنند رہتا ہے اور چت شانت رہتا ہے جھگڑے نہیں رہتے ہیں یعنی اکھنڈ جو جلانے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے یدی آپ اکھنڈ جو نہیں جلا پا رہے ہو تو روجانہ نو راتری میں دیپک جیسا مطلب دیوالی جیسا آپ کو منانا ہے گھر کے اندر جگہ جگہ آپ کو دیوالی جیسے دیپک لگائیے اور گھر کو جگمک کر کے رکھئے تاکہ ماں بھگوتی کی کرپا آپ کے اوپر پرابت ہو سکے جائے ماتا دی جائے ماں کا مکھیا تو یہ تھا اکھنڈ جوت کا مہتو اور کوئی اس سممند میں آپ کے پرشن ہو تو ہمیں واتس اپ کے مادھیام سے اپنا انٹرڈکشن دیتے ہوئے اپنا نام پتہ عوش بتائیں اور پھر پرشن کریں تو ہمیں اتر دینے میں آسانی ہوگی آپ کو نو راتری سے سممندد کوئی بھی جانکاری چاہیے دیوی ماں سے سممندد کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ دیو رادہ ٹرشت و ستیوانی چینل سے واتس اپ کے مادھیام سے سندیش دے کر کے وہ جانکاری پرابت کر سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ آپ کو جانکاری جتنے جلدی ہو سکے ہم دے سکے جائے ماں تا دی جائے ماں کا مکھیا موسیقی